اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ ذرا اس پرندے کو دیکھئے کتنا ہی خوبصورت پرندہ ہے اس پرندے کا نام گولڈ فنچ ہے اور اسے کارڈی لینس بھی کہا جاتا ہے اس کا سائنسی نام کارڈی لیوس ہے یہ پرندے عام طور پر پورے یورپ اور برعظم ایشیا کے بعض حصوں اور افریقی برعظم میں پائے جاتے ہیں یہ پرندے ان پرندوں سے بہت ملچے دلتے ہیں جنہیں ہمیں کیانیریز کے نام سے جانتے ہیں تاہم ان میں فرق ہے کیونکہ گولڈ فنچ کیانیریز سے کچھ زارہ جنگلی ہوتے ہیں پرندوں کی اس نسل کے جھنڈ عام طور پر جنگل والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں ذراعت ہوتی ہے دہی علاقوں پارکوں اور بغاد میں یہ عام طور پر جڑی بوٹے والے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں یہ پرندہ بنیادی طور پر چھوٹے سائز کے ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے یہ بارہ سے چودہ سینٹی میٹر لمبا ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا وزن بیس گرام ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ عام طور پر پندرہ گرام بک نہیں پہنچ پاتے یہ بہت ہی شاز و نادر ہوتا ہے جہاں تک ان کی ظاہری شکل کا تعلق ہے تو ان کے چہروں پر ایک داکھ ہوتا ہے جو قریب سے سرخ ماسک سے مشابت رکھتا ہے یہ خاص خصوصیت ان پرندوں کی سب سے ذرا مانگ میں سے ایک ہوتی ہے ان کے پروں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور ایک پیلی لکیر ہوتی ہے جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کے تنے پر عام طور پر سرمائی رنگ کا رنگ ہوتا ہے اس پرندے کی اوسطا عمر دوسرے پرندوں جیسے توتے یا مقاو کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے یہ اوسطا عمر آٹھ اور دس سال کے درمیان ہوتی ہے حالانکہ کئی ایسے ہیں جو بارہ سال کی عمر تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں تہم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ بالک ہو جاتے ہیں تو ان کی عمر بڑھنے کا عمل کافی تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ حدہ جب وہ بالک ہوتے ہیں تو انہیں مرنے میں چند ماہ ہی لگتے ہیں اس پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کافی متحرک اور خوش مزاج بھی ہیں یہ پینجروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانک لگانا پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ گھریلو ہوں یا درختوں کی شاخوں کے درمیان اگر وہ جنگلی ہوں اور بالکل آزاد ہوں گھر میں پالتو جانوروں کے طور پر وہ کامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مالک کے ساتھ آسانی سے ڈھل جاتے ہیں اور یہاں تک کہ عام طور پر بہت پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں وہ گانا بھی پسند کرتے ہیں جو بلا شبہ کسی کے دن اور زندگی کو روشن کرے گا ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اگر ان پرندوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی رکھا جائے اور ان کی عادت ڈال دی جائے تو وہ کوئی ایسی تال یا گانا گانا سیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے پہلے سنا ہو پرندوں کی یہ نسل عام طور پر سال میں کم از کم دو بار افضائش کرتی ہے مارچ اور اپریل کے درمیان ہوتا ہے اور دوسری بات موسم بہار میں اگر وہ جنگل میں ہیں تو وہ عام طور پر اپنی جنسی زندگیوں کے بارے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کے گانسلے عموماً درختوں میں زیادہ ہوتے ہیں اگر وہ قید میں ہیں اور ایک نر اور ایک مادہ ہے تو آپ ان کے پنجرے میں لکڑی کا گانسلہ رکھ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں جو عموماً پالدود جاندوں کی دکانوں میں پایا جاتا ہے مادہ میل ملاب کے بعد چھے سے دس دن کے درمیان گوسلے میں رہتی ہے جب تک وہ اپنے انڈے نہیں دیتی وہ پانچ سے چھے انڈے دیتی ہے جو کہ سفید ہوتے ہیں اور بعض وقت ان پر ہلکے سرخ دھمے بھی ہوتے ہیں گولڈ فینچ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو خاص طور پر بیجوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان کی خوراک دانے خور ہونے کی خصوصیت ہے یہ دانے خور ہوتے ہیں اسٹورز میں آپ کو بیجوں کے مختلف مجموعے مل سکتے ہیں جو آپ کی گولڈ فینچ کو پسند ہوں گے اگر آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس گھر میں رکھنے کا ارادہ ہے گولڈ فینچ کا پسندیدہ بیج تھیسٹل کے بیج ہیں یہ اس قسم کے پرندوں کے لئے انتہائی فائدہ مند ہیں جس کی بدولت ان میں غزائی اجزاء اور انٹی ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں ان بیجوں کی وجہ سے ہی گھاس والے علاقوں میں گولڈ فینچ کے جھنٹ کا ملنا بھی آپ کی خوراک صرف ان تھیسٹل کے بیجوں پر مبنی نہیں ہو سکتی آپ ان کے بیج کی خوراک میں مختلف بیج ڈا سکتے ہیں اس لئے وہ پودوں کے بیج بھی کھا سکتے ہیں اور پسند کرتے ہیں جیسے چرواہے کا پرس جائی سورج مکھی کے بیج وغیرہ جو انہیں روزانہ کی بنیاد پر فرام کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یقیناً آپ کو ان کو صرف ایک موتدل خوراک دینا ہوگی ناظرین اگر آپ یہ پرندہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرندے کی بنیادی دیکھ وال کیا خیال بھی رکھنا چاہیے تاکہ وہ اچھی زنگی گزاریں ان کی پناہ گاہ اور خوراک سے شروع ہو کر گولڈ فنج کی بقاہ کو یقینی بنانے کے لیے دو ضروری عوامل ہیں ایک تو ان کا پنجرہ اچھا ہونا چاہیے کافی چھوٹی سائز کا پرندہ ہونے کے باوجود اسے ایک بڑے پنجرے کی ضرورت ہوتی ہے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ پنجروں کی بمائش بہت وسیع ہو کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہنے ذکر کیا کہ گولڈ فنج ایک طرف سے دوسری طرف کودنا پسند کرتے ہیں وہ کافی متحرک ہوتے ہیں یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ پنجرہ تقریباً سو سینٹی میٹر چوڑا تقریباً ساٹھ انچا اور تقریباً اسی سینٹی میٹر گہرا ہو ان اقدامات کے ساتھ ایک پنجرہ پرندے کو زیادہ آزادی اور خموشی سے گومنے پھرنے کی جگہ دے گا اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو اسے بالکونیوں میں رکھنے سے گریز کریں کیونکہ گاڑیوں کا شور ان پر دباؤ ڈال سکتا ہے اسی طرح انہیں ٹیلی ویزن کے قریب یا بوچی خانے میں نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جو ان پرندوں کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں پنجرہ رکھنے کے لئے مثالی جگہ رہنے کا کمرہ ہوگا جو ایک پرسکون جگہ ہونے کے علاوہ جہاں ایک دن میں زیادہ لوگ رہ سکتے ہیں یہ ان کے لئے بہت اچھا ہوگا کیونکہ وہ ملنا سیکھیں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خوبصورت روابط اور تعلقات بنائیں گے جو گھر میں رہنے والے خاندان کا حصہ ہیں ناظرین دوسرا عمل اس کی دیکھ بال کے لئے صفائی کا خاص خیال ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گولڈ فنج پرندوں کی ایک بات بہت خوبصورت کے ساتھ سترہ رہنا پسند کرتے ہیں لہٰذا ان کے پنجرے کو مسلسل ساف کرنا ضروری ہے سب سے پہلے پنجرے کی ٹری کو ہر دو یا تین دن بعد تبدیل کرنا ضروری ہے وہاں آپ اخوار یا ریت رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی صفائی کا عمل بہت آسان ہو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو گولڈ فنج پرندے کے مطالق اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ